اسلام علیکم اپراہ رشید آپ کی خدمت میں ایک بردبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کرنے اور دوسرا جو میرا چینل ہے جس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں لنک پر جائیں ویڈیوز دیکھیں اور اس کو بھی سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ خبریں ہیں میرے پاس دبائی کے حوالے سے دو تین لیکن میں آپ کے ساتھ سب سے پہلی جو خبر شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ آج دبائی سے اسرائیل ایک کمرشل فلائٹ گئی جو پہلی فلائٹ تھی دبائی سے جو اسرائیل پہنچی اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہی جوڑی دوسری خبر ہے کہ اسرائیل اور یو اے اٹھائیس ویکلی فلائٹس اسرائیل کے شہر تلویف سے دبائی اور ابودابی کے لیے اس کا ایک ایگریمنٹ جلد ہی سائن ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے آج وجہ اس کی یہ ہے کہ اب دونوں ممالکی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں توقع کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی آپس میں دونوں کے مابین جو جب سے وہ ڈیل سائن ہوئی ہے جس کو تاریخی اسٹاریک ڈیل کہا جا رہا ہے اس کے بعد سے اب یہ توقع کی جارہی ہے کہ بہت سے اسرائیلی جو ہیں وہ یو اے ای میں آئیں گے اور بہت سے یو اے ای کے جو ریزیڈنٹ یا امراتی شہری جو ہیں وہ اسرائیل یائیں گے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ اسرائیل کو ہوگا یو اے کی اتنی زیادہ باری نہیں ہے جتنی اسرائیل کی ہے لیکن وہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اکنامیکلی بھی ان کی فلائٹس کو بھی لیکن یہ تو بات کی بات ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں یہی وجہ ہے کہ دوبیری میں خاص طور پر جو ریسٹورنٹس ہیں کوشر بنایا جا رہا ہے یعنی وہاں پر یہودیوں کے مذہبی اقائد کے مطابق جو ریسٹورنٹس کھانے تیار کر سکیں گے اب ان کی ان ایسے ریسٹورنٹس کی ڈیمانڈ میں اضافہ نظر آ رہا ہے اور ریسٹورنٹس اس طرح کے مزید کھولے جائیں گے جبکہ ایک ریسٹورنٹ جس طرح میں نے کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کھل بھی چکا ہے جو کہ بورج خلیفہ کے اندر جو ارمانی ہوتل ہے اس ہوتل کے اندر یہ پہلا کوشر ریسٹورنٹ ہے جو کہ یہودیوں میں یہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی دوبئی کے ٹرمینل تھری پہ سینکروں کی تعداد میں جو انڈیانز اور پاکستانیز ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اور وہ اس لئے فسے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے پاس سفری دستاویزات پوری نہیں تھی ریٹرن ڈکٹ نہیں تھا ان کے پاس ہوتل کی بوکنگ نہیں تھی یا ان کے پاس دوزار درم سے پیسے کم تھے یا دوزار درم نہیں تھے میں نے اپنی مددد ویڈیوز میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے ذکر کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ پابنیاں آئٹ کر دی ہیں اس کی وجہ کوویڈ نائنٹین نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے ممالک سے لوگ جاتے ہیں یک طرف اٹکٹ لے کر وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں ملازمتیں کرتے ہیں اور آج کل ویسے ہی بیرزگاری ہے جو دبائی کے ریزیڈنٹس ہیں جن کے پاس ریزیڈنسی کے جو ویزے ہیں وہ ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملک نہیں جن لوگ پاس ورک پرمیٹس تھے پہلے ان کے ورک پرمیٹس ایکسپائر ہو گئے ہیں جو اماراتی ہیں ان کو نوکریاں سے نکالا جا رہا ہے اس لیے وہاں کی حکومت یہ چاہتی ہے کیونکہ ان کے بقول جب اس طرح کے لوگ جو کہ ویزٹ ویزے پر جا کے ٹورس ویزے پر جا کے وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں پھر اس طرح کی آرڈ جابز کرتے ہیں معمولی نویت کی نوکریاں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ان کا یہ کہنا ہے جب ان کو نوکریاں نہیں ملتی تو خدشہ ہے کہ یہ جرائم میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جرائم بھی کر سکتے ہیں ان کا ملک ہے ان کی مرضی لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو شہریوں کو یہ سوچنا چاہیے جو لوگ مرے جا رہے ہیں نوی یا یو ای جانے کیلئے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ پھولوں کی سیج نہیں ہے آپ خواہ مخواہ یہاں سے ساٹھ ستر ہزار روپے کا ٹکٹ لے کے جائیں گے یک طرف ابھی اگر آپ ٹکٹ لے کے جاتے ہیں دو چالیس ہزار کا ہوگا اور سات پیسے لے کے جائیں گے وہاں سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اسی ائرلائن پر جیس ائرلائن سے پاکستانی بارہ سو پچیس افراد جو تھے ان کو دوبئی ترمینل 3 پر روک لیا گیا ان میں سے وہاں کے کانسلیٹ کی مدد سے ایک ہزار انیس پاکستانیوں کو وطن واپس بجوا دیا گیا کسی اگلی اویلیبل ائرلائن پر جس ائرلائن سے وہ آئے تھے قانون تو یہی آپ جس ائرلائن سے جائیں گے اسی ائرلائن سے واپس آئیں گے اگر آپ کے اپاس ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے تو یہ ائرلائن کو یہ خسارہ برداشت کرنا پڑے گا اور کانسلیٹ ذرائع کے مطابق دو سو چھے پاکستانی اب بھی ایسے ہیں جو کہ ترمینل 3 پر پھسے ہوئے ہیں اسی طرح بتایا یہ گیا ہے کہ انسٹھ ایسے انڈین شہری ہیں بھارتی شہری ہیں جو کہ ترمینل 3 پر پھسے ہوئے ہیں اور یہ جو افراد تھے یہ بھارتی شہری ہیں یہ ہفتے کو آئے تھے جو پاکستانی شہری ہیں یہ مختلف دنوں میں جمعہ ہفتہ یہ 3-4 دنوں میں یہ جو لوگ آئے ہیں جن کو ڈیٹین کیا گیا ہے آج کل ماہ پر بہت زیادہ سختی برتی جا رہی ہے کووڈ نائنٹینی کی وجہ سے اور جو میں نے وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی وجہ سے بھی اس لیے آپ لوگ جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اپنے دوست احباب کو یہ پیغام پہنچائیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے رسک نہ لیں آپ کو وہاں پہ ڈیٹین کیا جاتے ہیں آپ کتنی پریشانی میں ہوتے ہیں ائرپورٹ پر نہ آپ کو کھانے کی چیزیں ملتی ہیں کھانے کو تو شاید وہ آپ کو دیتے ہوں لیکن آپ کو سونے کی پراپر جگہ نہیں ملتی آپ کے ساتھ جو پریشانی ہوتی ہے آپ کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں آپ کے پاس وہاں کی سم نہیں ہوتی آپ اپنے گھر والوں سے رابطت نہیں کر سکتے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو تمام قانونی ذرائع تمام سفری دستاویزا جس طرح جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے ویلٹ اس کے بعد آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے دوزار درم سے زیادہ یا دوزار درم کی اماؤنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس وہاں کی ہوتل بکنگ ہونی چاہیے اگر آپ ویزٹ ویزا پر جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ ویزٹ ویزا پر جا رہے ہیں ٹوڑس ویزا پر جا رہے ہیں گھونے پرنے جا رہے ہیں تو ہوتل میں رہیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں رشتدار کے ہاں قیام کروں گا تو آپ کے پاس اس رشتدار کا ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے کدھر رہتا ہے اس کا نمبر کیا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو آپ کو ایرپورٹ پر ڈیٹین کر لیا جائے گا خلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ